میرے رب کی قسم اللہ کو پا کر میں ناکام نہیں اور میرے رب کی قسم اللہ کو ناراض کر کے میں کامیاب نہیں ہوں لیکن اگر میں نے اللہ کو کھو دیا میں ہارا ہوں میں ہار گیا میں ناکام ہوں یہ انسانی تاریخ اس پر قواہ ہے حسین کربلا میں زباہ ہو گئے بچوں کے ساتھ اللہ نے کامیابی کا صحرہ ان کے سر پر سجائے تاریخ نے کامیابی کہا ان کے گلے میں ڈالی یزید تین برعظم کے بادشاہ بن کے بٹھا لیکن تاریخ نے ساری دنیا کی سیاہی ان کے موں پہ مل دی ساری دنیا کی ناکامی کے جوتے ان کے گلے میں ڈال لیے اور ان کے نام بھی نفرت کا نشان بنا لیے گئے ان کا نام موں پہ آتا ہے موں کڑوا ہو جاتا ہے لیکن وہ تو جیتے ہوئے ہیں وہ کیسے زلیل ہو گئے ہیں یہی میرے رب کی تقدیر اور فیصلہ ہے اور حسین تو زباہ ہو گئے چھوٹے بچے بھی نہیں چھوٹے دو سال کے عبداللہ کے بھی گلے کے تیر پار کر دیا کٹا ہوا ساری ابن ازیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے اور موں پہ چھڑیاں مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد یہ ایسا چمکتا چیرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اور پھر موں پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے رونے لگے کہا بدوقت یہ چھڑی ان ہونٹوں پہ مت مار میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کا خوصہ دیکھتا ہے میں نے ان ہونٹوں پہ لے کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوئے ہیں نہ کر یہ کام میرے بھائیو بہنوں اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو اللہ تمہارا ہے جہاں مرضی رہو کامیابی موارک میرے نبی کی زندگی میں نماز جعلت قررت عین فی الصلاة میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو میرے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاة 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 میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نوے فیصد چھوڑ اگر یہ چھوڑنے کی چیز ہوتی تو کربلا میں حسین کے ذمہ تھا چھوڑ دیتے جب تلواریں جگر کاٹ رہی تھیں اور بچوں کے سر اڑا رہی تھیں اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا جمعہ کا دن تھا تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کھا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین وہ نہ پڑھتے نماز ابھی تو موت سر پہ کھڑی ہے اور اللہ کے نبی آئے ہوئے لینے کے لئے چونکہ جنگ سے پہلے نیند آگئی تو آنکھ کھلی تو ہنس پڑے تو بہن زیرم نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کہا ہاں ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دکھا ہے فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں تو اب چھوڑ دیتے لیکن اگر چھوڑتے تو ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ تھا ہمیں میسج ادھورہ ملتا ادھورہ اور میسج پہنچانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نماز کربلاؤں میں بھی نہیں چھوڑیا سکتی تو جاب اور شاپ کی کیا حیثیت ہے